خدمت کر کے چلا گیا وہ اور یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا تو بھائی اس نے ایک بلب دے کر آپ پر حسان کیا اور آپ کو اس کا جنت میں اس کا جہنم میں جاتے ہوئے ترس آ رہا ہے کیونکہ آپ کا محسن ہے تو جس خدا نے سورج دیا چاند دیئے جس خدا نے ایڈیسن کو پیدا کیا جس خدا نے اتنے بڑے بڑے انہ لکم فی الانعام العبرا نسقیكم مما فی بطونہ من بین فرث ودم اللبن خالصا سائغل الشاربین قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم ان جانوروں کو کھلاتے ہیں سوکھے چارے کو تم رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا لیکن اس جانور کو کھلاتے ہیں کیسا چکنا گاڑا دودھو سوکی گھاس سے اللہ نکال کے دکھاتا ہے اور اس خالصا فرمایا کہ نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو ایک ہی فیکٹری میں اس چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے خون بھی بن رہا ہے دودھ بھی بن رہا ہے یہ خون کی رنگت خالصا یہ اس کا کلر دیکھو اور مزہ دیکھو سائغل الشاربین پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے بتاؤ دودھ کی ایجاد عجیب زیادہ عجیب ہے یا بلب کی ایجاد دودھ کی ایجاد بلب سے کئی گناہ زیادہ عجیب اور یہ دودھ اگر ہمیں پینے کو نہ ملے ان بلبوں کو ہم خود ٹینشن میں آکے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے ختم کر دیں گے کس قدر بڑی نعمت جس خدا اور یہ ایک نہیں ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا قرآن کہتا ہے اگر ایڈیسن کی نعمتوں کو گھنو گے چار چھ سے زیادہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی اور وہ بھی اللہ کی دین ہوں گی اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈالا ہوگا کہ تُو یہ بنا دے خود سے نہیں جاتا کچھ کسی کا دماغ اور جب اللہ کی نعمتوں کو تم گھننا شروع کرو گے لَا تُخْصُوهَا تم قیامت آ جائے گی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو اس خدا سے جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی اس خدا کے حکام کا التزام نہیں کرو گے تو جنت میرے بھائی اللہ نے بنائی ہے جس خدا نے جنت بنائی ہے وہ اپنے پرچے میں پاس ہونے والوں کو اس جنت میں داخل کرے گا اس کا اپنا میار ہے جنت کا ہمارا اخپل میار نہیں چلے گا اس کا اپنا میار ہے اس میار پر پورا اترنا پڑے گا اس سائنسدانوں کی تھوڑی ہے جنت جو ہم کہیں کہ جس سائنسدانوں نے بنائی ہے جس خدا نے بنائی ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے میار پر چلو ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں دیکھو آپ گھر سے باہر بہت اچھے ہیں دوستوں میں باپ آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ باپ کے ساتھ اچھے ہو دوست آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ دوست کے ساتھ اچھے ہو اچھائی اور برائی کا جو میار ہے وہ ہر ایک کا دوسروں سے مختلف ہے بیوی آپ کو اچھا جب کہے گی جواب جو بیوییں میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں جو خواتین یعنی لوگوں کی جو بیویاں آپ کیوں پتہ نہیں کتنی بیویاں مولی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عورت اس شہر کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے بیوی کو لیکن ساس اس شہر کو اس بیٹے کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے ماں کو تو میرے بھائی ہمارے ہاتھ میں اگر جنت ہوتی تو پھر ہمارے میارات دوسروں سے مختلف ہر شخص کا اپنا میار جنت چونکہ اللہ نے بنائی ہے لہذا میار بھی کس نے رکھا ہے اللہ نے اللہ کہتا ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ مخلص ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا تو یہ اللہ کا میار ہے تو اللہ نے چار شرطیں بیان کی یاد رہیں گی نیت اچھی ہو نمبر دو کوشش بھی کرے نمبر تین اس کوشش میں بیداتوں کو شامل نہ ہونے دے اور نمبر چار عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو یہ چار کوشش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَائِكَ كَانَ سَائِهُمْ مَشْكُورًا ان کی کوشش کا صرف بدلہ نہیں ملے گا بہت اچھا بدلہ ملے گا مشکورہ کا یہ مطلب ہے صرف بدلہ نہیں بلکہ جتنا کرو گے کم سے کم دس گنا اور اس سے زیادہ اللہ جس کے لئے چاہے بڑھا دے تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں اللہ نے کہلوائیں اس میں جو کمی کو تاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے وہ تھوڑا سا میں ٹاپک آپ کے سامنے بیان کر دوں وہ میں جہاں جاتا ہوں وہ دعوت میں پہنچاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر محفل میں چار شادیوں کے ذکر کیوں کرتے ہو میں کہتا ہوں اس لیے کہ دیگر حضرات کسی محفل میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہے تو مجبوراں کر رہا ہوں میں جب دیگر حضرات بہت زیادہ تذکرہ اپنے بیانات میں شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ تذکرہ کیا خیال ہے بھئی ہم چھوڑ دیں گے سوال پیدا ہوتا ہے دیگر حضرات یہ تذکرہ کیوں نہیں کر رہے بھئی اس تذکرہ کرنے کے لیے پہلے ان کو دوسری شادی کرنی پڑ گی لوگ کہیں گے اتنا چھکام ہے تو خود کیوں نہیں کر رہے بھائی تو یہ ٹینشن ایسی کریئٹ ہو گئی ہے وہ ایک ہمارے والد صاحب ایک نصیت کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص آئے نا اور کہے کہ اتنا پیسہ مجھے دو میں کاروبار میں لگا کے اتنا پروفٹ دوں گا تو آپ اس سے بولو جب تیرا اتنا اچھا کاروبار ہے تو میرے سے جو پیسہ لینا تھا وہ بھی اپنا ہی کیوں نہیں لگا دیتا اس میں یا تو ہے نہیں نا اس کے پاس اب ہے نہیں تو تجھے کاروبار کا تجربہ کہاں سے ہوا تجربے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا اور اگر تیرے پا پیسے ہیں تو مجھ سے کیوں لے رہا ہے تو واقعی یہ جو آدمی پیسے لینے کے لیے آتا ہے نا وہ اتنا اچھا بن کے آئے گا لینے سے پہلے ہمارے حضرت ایک بات فرمائے کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے وہ بےوقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بےوقوف اب اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی کہ جو دے وہ بےوقوف تو سمجھ میں آتا ہے قرضہ دے یا انویسمنٹ کے لیے پیسے دے بات کر رہا ہوں کہ عورت اس شہر کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے بیوی کو لیکن ساس اس شہر کو اس بیٹے کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے ماں کو تو میرے بھائی ہمارے ہاتھ میں اگر جنت ہوتی تو پھر ہمارے میعارات دوسروں سے مختلف ہر شخص کا اپنا میعار جنت چونکہ اللہ نے بنائی ہے لہذا میعار بھی کس نے رکھا ہے اللہ نے اللہ کہتا ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ مخلص ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا تو یہ اللہ کا میعار ہے تو اللہ نے چار شرطیں بیان کی یاد رہیں گی نیت اچھی ہو نمبر دو کوشش بھی کرے نمبر تین اس کوشش میں بداتوں کو شامل نہ ہونے دے اور نمبر چار عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو یہ چار کوشش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَائِكَ كَانَ سَائِهُمْ مَشْكُورًا ان کی کوشش کا صرف بدلہ نہیں ملے گا بہت اچھا بدلہ ملے گا مشکورہ کا یہ مطلب ہے صرف بدلہ نہیں بلکہ جتنا کرو گے کم سے کم دس گناہ اور اس سے زیادہ اللہ جس کے لئے چاہے بڑھا دے تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں اللہ نے کہلوائیں اس میں جو کمی کو تاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے وہ تھوڑا سا میں ٹاپک آپ کے سامنے ایک بیان کر دوں وہ میں جہاں جاتا ہوں وہ دعوت میں پہنچاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر محفل میں چار شادیوں کے ذکر کیوں کرتے ہو میں کہتا ہوں اس لیے کہ دیگر حضرات کسی محفل میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو مجبوراں کر رہا ہوں میں جب دیگر حضرات بہت زیادہ تذکرہ اپنے بیانات میں شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ تذکرہ کیا خیال ہے بھئی ہم چھوڑ دیں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے دیگر حضرات یہ تذکرہ کیوں نہیں کر رہے بھئی اس تذکرہ کرنے کے لیے پہلے ان کو دوسری شادی کرنی پڑے گی لوگ کہیں گے اتنا چھکاں میں تو خود کیوں نہیں کر رہے بھائی تو یہ ٹینشن یا ایسی کریئٹ ہو گئی ہے وہ ایک ہمارے والد صاحب ایک نصیت کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص آئے اور کہے کہ اتنا پیسہ مجھے دو میں کاروبار میں لگا کہ اتنا پروفٹ دوں گا تو آپ اس سے بولو جب تیرا اتنا اچھا کاروبار ہے تو میرے سے جو پیسہ لینا تھا وہ بھی اپنا ہی کیوں نہیں لگا دیتا اس میں یا تو ہے نہیں نا اس کے پاس اب ہے نہیں تو تجھے کاروبار کا تجربہ کہاں سے ہوا تجربے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا اور اگر تیرے پاس پیسے ہیں ایک بات فرمائے کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے وہ بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف اب اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی کہ جو دے وہ بے وقوف تو سمجھ میں آتا ہے قرضہ دے یا انویسمنٹ کے لیے پیسے